اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عاصف رضا اور آپ ازرات دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رضا ورلڈ رضا ورلڈ یوٹیوب چینل میں آپ تمامی ازرات کاتا ہے دل سے خیر مقدم ہے اگر آپ ازرات ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں جس سے کی لیٹس ویڈیو کی نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے ہیں محبت سنیوں کی جان حضور سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کس طرح موسم تبدیل ہو گیا کس طرح موسم میں چینجنگ ہو گئی تو علیہ حضرت کی خودصورت قرامت آپ ازرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں جو شک چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو وزٹ ضرور کریں ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کریں لائک کرنے سے ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچتی ہے مولانا محمد حسین میریڈی صاحب کا بیان ہے میریڈی صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بریڈی شریف گیا بریڈی شریف تشریف لے گیا دو دن رہ کر سنا کہ آج حضرت یعنی حضور سرکار علیہ حضرت ایک دہاپ کو تشریف لے جائیں گے ایک گاؤں میں آپ کا کچھ پروگرام رکھا ہے وہاں پر آپ تشریف لے کر جائیں گے آپ کے ایک مزید خان صاحب نے دعوت کی ہے جو آپ کے ملنے والے ہیں آپ کے قریب ہیں آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ سے عقیدت رکھتے ہیں کچھ لوگ حمدہ جائیں گے یعنی کچھ لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں یا جو آپ کے خادم وغیرہ ہیں کچھ لوگ آپ کے ساتھ بھی رہیں گے میں نے یہ خیال کر کے کہ آپ کی قصی صحبت محصر ہوگی یعنی میں نے بھی سوچ لیا کہ میں بھی وہاں پر جاؤں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ حضرت کے ساتھ رہنے کا مجھے بھی موقع ملے گا مجھے بھی حضرت کے ساتھ ساتھ رہنے کا سرف حاصل ہوگا تو میں نے وہاں چلنے کی اجازت لے لی جالباً قریب اسر ٹرین وہاں پہنچی اسٹیسن پر اتر کر نماز پڑی گئی بات ازاں بیل گاڑیوں میں ہم سب سوار ہو گئے اور حضور سرکار آلہ حضرت رحمد اللہ تعالیٰ علیہ پالکی میں سوار ہو گئے وہ موزہ اسٹیسن سے قریب چار پانچ میل پر واقع تھا اس لیے کوئی تانگے میں اور کوئی کسی میں کوئی کسی میں اور حضور سرکار آلہ حضرت پالکی میں سوار ہو گئے وہاں پہنچے تو کرب و جوار کے موزہات کے لوگ برابر زیارت کے لیے آتے جاتے رہے دور دراج گاؤں گاؤں سے لوگ حضور سرکار آلہ حضرت کی زیارت کے لیے آتے رہے حضرت کی آیادت کے لیے آتے رہے حضرت سے مصافہ حضرت سے دعا خیر جو بھی جیسی عقیدت تھی بیسے لوگ آتے رہے اور حضرت کے نورانی چہرے سے فیضیاب ہوتے رہے حضرت سے دعا کراتے رہے کسی نے کاروبار کے لیے دعا کرائی کسی نے اپنے اولاد کے لیے دعا کرائی یا کسی نے دیگر طرح کی طرح طرح کی حضرت سے دعا کرائی یعنی حضرت سے فیضیاب ہوتے رہے دو دن وہاں قیام فرمایا دو دن وہاں پر ہوکے ہر وقت آدمیوں کی قسرت تھی جس وقت بھی آب وہاں تھے لوگوں کا حجون تھا جگہ جگہ سے لوگ حضور سرکار آلہ حضرت کی زیارت کے لیے آتے اور حضرت کی زیارت سے فیضیاب ہوتے میزگان صاحب نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ ہر وقت کھانے میں صرف مرگے کا گوشت ہی ہوا کرتا تھا انہوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا اپنی انتظامیاں کمیٹی کے ساتھ کہ وقت کوئی سا بھی ہو چاہے زہر ہو اثر ہو مغرب ہو عشاء ہو ہر وقت صرف مرگے کا گوشت ہی دیا جائے گا اب کیا ہوتا ہے واپسی کا وقت آیا تو روانگی کے وقت دو بجے مقرر ہوا کہ یعنی دو پہر کے دو بجے واپس ہوا جائے گا دو دن وہاں پر ٹھہرے دو دن وہاں پر قیام کیا کہ اب دو دن یعنی زہر کے وقت دو بجے کا ٹائم مقدر ہوا سب نے زہر کی نماز پڑھی زہر کی نماز عدا کی تانگوں میں سوار ہوئے یعنی اس وقت کے حساب سے سواری کے حساب سے کار رہ گئے رکھا اتنا خاص انتظام نہیں تھا تو کچھ لوگ تانگیں میں سوار ہوئے شدید گرمی اور سخت دھوپ تھی گرمی کے مارے لوگ دل ملا رہے تھے دھوپ اپنے فل شباب پڑتی عجل میں تھا کہ عالی حضرت کا مزاج نہایتی گرم ہے اور اس قدر سخت گرمی ہے اور وقت بھی دوپیر کا ہے مگر قدرت خدا بندی کو پندرہ بیس قدم چلے ہوں گے کہ عبرہ یعنی بادل آیا اور اسٹیشن تک برابر ساتھ ہی ساتھ چلتا رہا یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ عالی حضرت کا مجاج جو ہے سخت مجاج تھا کچھ مجاج گرم تھا اس لئے وہ صاحب تھوڑا گھرڑا رہے تھے کہ حضرت کا مجاج گرم ہے اور دوپیر کا وقت بھی ہو رہا ہے اور ایسے میں اللہ بہتر جانے کیا ہوگا کیا نہ ہوگا لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اوری منظور تھا دو چار پندرہ یعنی بیس قدم ہی چلے ہوں گے کہ بادل آیا اور جو اسٹیشن تک برابر ہی ساتھ چلتا رہا جو جو عالی حضرت چل رہے تھے وہ وہ عالی حضرت کے اوپر ہی بادل چل رہا تھا تو یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت جسے دیکھ کر بہت زیادہ تاجب ہوتا تھا اس لئے کہ عبرہ کا زمانہ ہی نہیں تھا شدید گرمیاں تھی موسم تبدیل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہ تھا جس طرح سے یہاں پر موسم چینج ہو گیا یعنی موسم جو ہے بادل ہو گیا ویسا کوئی موسم تھا ہی نہیں تو میں یہ دیکھ کر تاجب ہو گیا کہ بارش کا کوئی موسم ہی نہیں ہے اور موسم جو ہے تبدیل ہو گیا تو یہ شان ہے حضور سرکار عالی حضرت کی کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوا کرتے ہیں سیرت عالی حضرت صفحہ نمبر نو سو چوراندے تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہوتی ہے وہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے جس کو جو چاہے وہ دے دے اللہ رب العزت نے ہمیں عالی حضرت عطا کیے ہیں ہمارے امام امام اہل سنت امام عشق و محبت سنیت کی جان حضور سرکار عالی حضرت زندہ باب زندہ باب مسلک عالی حضرت زندہ باب سنیوں کا مرکز بریلی شریف حضور مفتی آزم ہند زندہ باب حضور سرکار تاج شریعہ زندہ باب تو امید کرتے ہیں آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دلکھول کر شیئر کر دیجئے ساتھی ساتھ اپنے عزیز دوستوں تو عشتہ داروں کو بھی ہمارے چینل سے ایڈ کرائیے کیونکہ ہم اپنے چینل پر ترہ ترہ کی ویڈیو ترہ ترہ کے وزائف ترہ ترہ کی کراماتیں ابو زرگان دین کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ آپ حضرات کے لئے لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر میں یاد رکھیں